بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ساری ارگنیزیشن میں مینجمنٹ اپنے سٹاف سے کہتی ہے کہ ہمیں کاسٹ سیونگ نہیں چاہیے یا ہمیں کاسٹ ریڈیوز نہیں کرنی تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ لوگ اپنے سٹاف سے کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں کاسٹ سیونگ نہیں چاہیے پہلے تو یہ جان لیں کہ کاسٹ سیونگ یا کاسٹ ریڈیوز کرنا یہ سب سے ٹاپ موسٹ یعنی نمبر ون جو کے پی آئی ہوتا ہے پرکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ میں سپلائی چینڈ ڈپارٹمنٹ میں یا کسی بھی دوسرے ڈپارٹمنٹ کا جو ٹاپ موسٹ نمبر ون کے پی آئی ہے وہ ہے کہ کاسٹ کو سیونگ کرنا ہے ریڈیوز کرنا ہے ایکسپینس زیادہ نہیں کرنے لیکن اس کے باب جود اگر ارگنیزیشن یا مینجمنٹ یا مالک جو بھی بیٹھا ہے وہاں پر وہ اپنے سٹاف سے کہتا ہے کہ بلکل ضرورت نہیں ہے کاسٹ سیونگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کی تین ریزن ہیں جو میں ابھی آپ کو آگے بتا دیتا ہوں کاسٹ سیونگ اور کاسٹ ریڈیوز کرنے میں فرق ہوتا ہے یعنی کاسٹ ریڈکشن کاسٹ سیونگ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اور اس کے اوپر آرڈی ایک ویڈیو آویلبل ہے اور اسی طرح سے کیا ہوتا ہے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے جنہوں نے امبیئے کیا ہوئے لیکن اگر آپ نے امبیئے نہیں کیا یا آپ نہیں جانتے تو آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں اس کے اوپر میں ایک الیدہ سے ویڈیو بنا دوں گا تو اب باتیں ہیں کہ کاسٹ سیونگ کیوں نہیں کرنی اس کی جو تین ریزن ہیں ان میں نمبر ون ہے بہت ساری ایگرنیزیشن کو کیش فلو کی پرابلم ہوتی ہے وہ نہیں چاہتے کہ ہم اتنی بائنگ کر لیں اتنی پرکیورمیٹ کا اتنا والیوم کر لیں کہ اس کے لیے ہمارا کیش فلو ڈسٹرب ہو جائے جیسے اگر آپ اگلے دو تین ماہ کی چیزیں سٹور کر لیتے ہیں ملخیتے جا رہے ہیں سٹور کرتے جا رہے ہیں پیمٹے کرتے جا رہے ہیں تو آپ کو اس کے لیے ایک اناف انویسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے آپ کا کیش فلو ڈسٹرب ہو جائے گا جو آپ کو فکس ایکسپنس منثلی پورے کرنے کے لیے چاہیے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو ایسی صورتحال میں ایگنیزیشن یہ کوشش کرتی ہیں کہ وہ ڈے ٹو ڈے ایکٹیوٹی کو چلانے کے لیے یا ویکلی وہ رام ٹیل کو پرچیز کر لیں یا ڈے ٹو ڈے پرچیزنگ کرتے رہے ہیں کہ جتنا مال آئے اتنی پیمٹ کر دی جائے اس سے جو پروڈکشن ہو اس کو سیل کر کے پیمٹیں آتی جائیں اور مال بنتا جائے سیل ہوتی جائے تو اس طرح سے جو سرکل چلتا ہے تو اس سے ان کو ڈسٹربنس نہیں ہوتی لیکن اگر آپ کہیں کہ ہماری ڈیلی دس لاکھ کی سیل ہے اور آپ ایک کروڑ کا مال خرید کے سٹور میں رکھ لیں کہ آگے قیمتیں بڑھ سکتی ہیں آگے ابھی ہم نے کاؤس سیو کرنی ہے ہم زیادہ مال اٹھا رہتے ہیں کم قیمت کے اوپر تو آپ کاؤس سیو کر لیں گے لیکن آپ کے اوپر لائیبیلٹی بڑھ جائیں گے آپ کے جو ڈیٹس ہیں وہ بڑھ جائیں گے کہ آپ نے جو مارکیٹ میں پیمٹیں کرنی ہے وہ بڑھ جائیں گے تو اس لیے موسٹلی اوگنائزیشن جو کہ چھوٹی اوگنائزیشن ہوتی ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی تھوڑے ٹائم کی ایکٹیوٹیز کو کیش کے ساتھ مینٹین کرتے ہوئے چلائیں اور اتنا رامٹی ایریا اتنی چیزیں نہ خرید دیں جنجھے ان کا کیش ڈسٹرب ہو جائے اور وہ پیمٹیں نہ کر سکے تو کیش لوگ کو میننج کرنے کے لیے تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ایسے کو چار دن کی چیزیں پرچیز کر لو اور پھر تیسرے دن یا دوسرے دن اور چیزیں لے دیں گے یا ویکلی کرو اور اسی کو روالو کرتے رو اور پیمٹیں رکھوا ایک اور طریقہ ہے کہ آپ وینڈرز کی پیمٹ کو ڈلی کر دیں کہ جی اگر آپ نے ایک ماہ بار پیمٹ کرنی ہے تو آپ اس کو دو ماہ بار کر دیں اور اگر آپ نے دو ماہ بار وینڈرز کو پیمٹ کرنی ہے تو اس کو تین ماہ پہ لے جائیں یعنی 30 ڈیز سے 60 ڈیز 60 ڈیز سے 90 ڈیز 90 ڈیز سے 120 ڈیز ایون بہت ساری ارگنائزیشن ہوتی ہیں میں خود سپلائز کرتا ہوں تو بڑی بڑی ارگنائزیشن میں یہ ہی ہوتا ہے کہ 6-6 ماہ تک پیمٹے ڈلے میں پڑی رہتی ہیں وہ کہتا ہے ابھی ہمارا سیزن نہیں ہے جیسے کہ اکتوبر نومبر سے آن ورڈ مارچ اپرل تک یہ بیوریج کا سیزن نہیں ہوتا لیکن پروڈکشن فل سونگ پر ہوتی ہے پوری پروڈکشن ہوگی ہوتی ہے ان کو ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت وہ سپلائز لیتے رہتے ہیں لیکن پیمٹے نہیں کرتے ہیں پیمٹ ہے پھر مارچ فیبری مارچ اپرل آن ورڈ جب ان کی سیل وہ سارے سٹاک نکلنے شروع ہو جاتے ہیں تو اس وقت ہوتی ہیں تو جب 4 سے 6 ماہ پر پیمٹ چلی جائے گی تو اس وقت وہ کوئی بھی قیمت دینے کو تیار ہوتے ہیں وہ کاؤس سیونگ پہ نہیں جاتے وہ کہتے ہیں بھی کاؤس سیو کرنی کی ضرورت نہیں ہے آپ مار اٹھاتے جاؤ اور اگر مارکیٹ سے تھوڑا سا بھی زیادہ 2-3-5 پرسنٹ پے کرنا پڑتا تو کر دو کیونکہ ہم نے پیمٹ چارز یا 6 ماہ بات کرنی ہے تو اس طرح سے وہ آگنیزیشن جو اپنے سٹاپ سے کہتی ہیں کہ ابھی ہمیں کاؤس سیونگ کی ضرورت نہیں ہے ان میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کیش کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی ہیں وہ اس طرح کی بائنگ کرتی ہیں جس میں پیمٹڈ ڈلی ہوتی ہیں تو وہاں پہ کاؤس سیونگ کا کنسپٹ ختم ہو جاتا ہے نمبر دو ہے نیو پرجیکٹ کا سٹارٹ ہونا ایسی اگرنیزیشن جو نئے پرجیکٹ سٹارٹ کرتی رہی تھی جو ان پہ کام کر رہی ہوتی ہیں نئے برانچ بن رہی ہے نئے ٹیرٹری کو ڈسکور کرتے ہیں تو ان کو بھی ایک تو ان کی اگزسٹنگ سیل ہو رہی ہوتی ہے اپنے اس لاکے میں دوسرا وہ جو نئے جگہ پہ جانے کی کوشکت ہے یا نئے ملک میں انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پر جو بڑی ہوئی سیل ہے اس کے لیے بھی ان کو انفرامٹیل اور باقی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پر بھی پھر وہی ہوتا ہے کہ جی بائنگ زیادہ کرنی ہے پیمٹیں پیچھے کم ہیں تو پھر جو بھی مارکیٹ میں جو پرائس ہے اسے کچھ زیادہ پریمیوم کاسٹ پے کر کے یا کچھ انٹرسٹ پے کر کے چیزیں اٹھا لی جائیں جب ہم اس ایریے کو کور کر لیں گے یا اس کنٹری میں ہماری ایکسپورٹ بڑھ جائیں گے تو پھر ہم اس کاس سیونگ پہ جائیں گے تو اگر آپ کے پروجیکٹ نئے سٹارٹ ہو رہے ہیں تو اس وقت بھی آپ کاس سیونگ مینجمنٹ کے دیا کبھی کاس سیونگ کی ضرورت نہیں ہے اور نمبر تین ہے مینجنگ رسک یعنی جو آنے والے رسک ہے اس کو مینج کرنے کے لئے بھی کاس سیونگ نہیں کی جاتی فار ایکزیمپل بیورج کا سیزن آ رہا ہے تو اس کے لئے جو ہیوی پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے جو زیادہ پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے جیسے کہ میں ایک فورڈ انڈسٹری میں تھا تو وہاں ریڈ سیرپ بنتا تھا تو وہاں سپیشلی رمضان اور گرمیوں کا جو سیزن تھا وہاں پہ بے انتہاب پروڈکشن ہوتی تھی اتنی کہ پیکنگ مٹریل کی بھی ارجنسی ہے بوتلوں کی بھی ارجنسی ہے ہر چیز جو رام مٹریل یوز ہو رہا ہے پیکنگ مٹریل یوز ہو رہا ہے اس کے لئے پھر کاس سیونگ کو نہیں دیکھا جاتا تھا وہ سیزن کی ڈمانڈ کو میٹ کرنے کے لئے جو بھی پرائس ہے جیسے پیٹ بوٹل آ رہی ہے اب یہ ایسی آئیٹم ہے کہ لوگ کیش لے کے بیٹھے ہوتے ہیں سیزن میں کہ ہمیں بیویج والے اور جیوسز والے کہ ہمیں آپ کسی بھی قیمت پر دے دیں جبکہ جو پیٹ بوٹل مینفیکچر ہے اس کی پروڈکشن فکس ہوتی ہے وہ چوبیس گھنٹے بھی اپنی مشینیں چلائے تو اس ڈمانڈ کو میٹ نہیں کر سکتا ایسی صورت میں جو کیش پی کر دے ہوتے ہیں ان کی پریفرس ہوتی ہے تو وہ جو مینفیکچر راو مٹریل یا پیکنگ مٹریل سپلائی کر دیتے ہیں وہ ان کو پریفر کرتے ہیں جو کیش پی کر دیتے ہیں اور ان کے لیے جو نارمل کریڈٹ کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو تھوڑا ڈلے میں ڈال دیتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ کمپنیاں جو کہ جن کو اپنے سیزن کی فکر ہوتی ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ اب یہ کاؤس سیونگ کو چھوڑ دو ہم نے سیزن کی ڈمانڈ میٹ کرنی ہے تو جس پرائیٹس پر بھی ملتا ہے آپ اٹھاتے جاؤ تو ایسی صورت میں بھی کاؤس سیونگ کا ایمپیکٹ جو ہے وہ کوئی نہیں آتا اور نہ ہی کاؤس سیونگ کے لیے کوئی مینجمنٹ فورس کرتی ہے اسی طرح سے کچھ اور بھی ایمپیکٹ ہو سکتے ہیں کچھ اور پوائنٹس بھی ہو سکتے ہیں میں نے جو بڑے تین میجر پوائنٹ تھے وہ آپ کو بچا دیئے کہ ہر جگہ پہ کاؤس سیونگ کہ آپ کاؤس پی کر دیں زیادہ پی کرنی پڑ رہی ہے تو کاؤس سیونگ کے ابھی ضرور نہیں ہے امید ہے آپ کو انفرمیشن پسند ہے ایک ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ